بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو دوت محمد مصطفہ دعوید اور آپ دیکھنے میں رہے گی نیتوب بلوک مینٹی آئین کٹل فارم سے یا مصطفہ محمد مصطفہ مصطفہ آفشل سکھ جی جائز اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کن کاموں میں لگے رہتے ہیں ہاں پسے رہتے ہیں اکثر سوالات جوابات لوگوں کی طرف سے دوستوں کی طرف سے خاص طرح پر بہت زیادہ رہتے ہیں بھائی بہت بیزی ہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے لئے لہذا میں آپ کو ایک چیز سے اپلیٹ کر دوں گے جو میں کام کرتا ہوں وہ کام بہت لینڈی ہے انتہا کا لینڈی ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں اور شاید ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت زیادہ ایزی جس کے بعد بہت زیادہ پیسہ ہے تو سمجھتا ہے یہ کام اونگلیوں پہ ہو جاتا ہے یہ کام ہوئی ہوگا نہیں ہوتا یہ کام پھوری باڈی سے ہوتا ہے پھورے جسم سے ہوتا ہے اور وہ لوگ تو بھول جاتے ہیں انسٹیم وہ گولڈن جانور لینے جاتے ہیں اپنا گولڈن جانور تب ان کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے لاکھوں روپے کا جانور خریر آسان ہے مگر لاکھوں روپے کا جانور لگانے کے لیے جو لیبر پیسہ مہنت ہر چیز بھی ہوتا ہے ہاپ کے چلانے والے لوگ ایک پھوری منیجمنٹ جس کی شاید اکسر لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے پانستان بخاف طور پر ایک لائپ سٹاپ کے گام کرنے والے کو یا جوز کے ملک کے گام کرنے والے کو یا جانوروں کے کسائی یا کسی بھی کسی حکمے سے لینے آپ کیونکہ لائپ سٹاپ جائے کلچر سے اکسر لوگ یہاں پہ تنزیہ لہجن اس کو بلاتے ہیں اور بھائی کیا حال ہے کیسی ہیں تمہاری بیسیں اور بھائی کیا حال ہے کیسی ہیں تمہارے جانور اکسر یہ تک بولتے ہیں جانور کے ساتھ تو تم بھی جانور بن گیا اچھا ٹاؤنٹنگ چلتی ہے نا ٹاؤنٹنگ تو میں نے شروع میں اپنی سٹارٹ ویڈیو میں جو چیز دکھائی کہ ایک میری پیزنٹ ہے وہاں پہ لائک سے شیئر سکرائب پہ ایک فوٹو لگا ہوا اس کے بعد میں نے چکن ہیچری بتا رہا ہوں ڈین مین اس میں نے خود ایکسپوزر کیا انڈے کا باکس بنایا اس میں نے ہیچری باکس کے لیا اس کے بعد میں نے اس سے بچے بھی یہ پرانی جانا پہ اپنی جانا میں کام کرتا تھا اس کے بعد شیئر کرنے کا مقصد تک یہ تھا کہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا اس کام کرنے کے لئے بہت زیادہ محنت ڈماغ اور پیسہ بھی لگتا ہے کبھی کبھی اور اکثریت مجھے شروع میں تو بہت پیسہ لگانے کی ضرورتی نہیں پڑی کچرے سے کام کر کر شیخ جائیں ہم تو اور محنت کر کر یہاں پہنچیں شکر ہے تو کہنے کا صرف مقصد تھا کہ میں نے کہا لوگ سوال کریں یہ ہیسری کی ویڈیو تھی اور بات پہ ہی اور کرنے تو اس مجھ سے میں بات کو پھڑا سکھ کر دیا دو جنگ زندگی ہے بات کو ایک بات کر دیا میں نے آپ سے ہیسری کی دوسری بات کر دیا میں گولڈن جانے روگی اور ان لوگوں کی جو ایک فارمر کو یا اگری کلچھو ورکل کو ایک شاید میرے کال سے گوور اٹھانے ہالا یا دودھ والا دھنسو والے سے زیادہ تو سمجھتے نہیں ہیں حد تک سپورٹ کے ان لوگ کے بیٹے ان کو کے بچے خود نعاشتہ کام کی عزت نہیں کرتے جس سے صحت بناتے ہیں اسی کی عزت نہیں کرتے اور اس کی بھی عزت نہیں کرتے جو یہ کام کرتے ہیں تو ہماری فیل میں عزت تھوڑی نہ کم ملتی ہے چاہے وہ دکاندار ہو چاہے وہ فارمر ہو چاہے وہ فارم پر بیٹھاوہ بندہ ہو چاہے وہ لائف سٹاک کو چلانے ہالا ہو بس پیسے ہی ہے پیسے کی پیچھے بھاگ دوڑ ہے ہر کوئی اپنے پیسے باتے ہیں جا رہا ہے اور پیسے بچا کے سمجھ رہا ہے کہ ہم ہکیں مار رہے ہیں وہ کبھی بھی ایک فارمر کی محنت کو نہیں سمجھتا کبھی بھی نہیں سمجھتا چلیں نیکس پوائنٹ میں آتا ہوں ہیجری آپ نے دیکھی ایک سپیریمنٹ تھا بہت پرانہ تھا شیئر کرنا ضروری تھا یوٹیوب کے اوپر دال دیا میں پرانہ کام بندہ دالتا ہی ہے میں نہیں دال دیا بیچ میں آپ نے ایک ایٹ دے گا فیٹننگ کمین سو فیٹننگ انیملز آنے ہاں انشاءاللہ اللہ یہ آپ کے لئے خوش سبری ہے دو تین سال سے تو آتے ہی ہیں مگر پھر دوبارہ آ رہے ہیں بکرہ ایٹ کے بعد سلوٹ آئے گی انشاءاللہ اللہ اس کے لئے بھی میں آپ کو ولوگ دوں گا نہ ولوگ دوں گا میں اس کے لئے دونوں طرف سے نائنٹین سے بھی اور مستقع افجل سے بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو ریڈ اور شریف بھی بتائیں گے دیکھیں ہم سکھاتے ہیں سکھا کے ہم بھاگ نہیں جاتے اور وہاں ساری سے بھی ہم اوپن نہیں جاتے ہیں کسی سے ڈلنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کام کرتے ہیں جب آپ سکھاتے ہیں تو آپ اور سیکھتے ہیں اور جب اچھا کام کرتے ہیں تو دنیا آپ کو سلام کرتے ہیں عزت دیتی ہے ریسپیکٹ دیتی ہے اور سب سے بڑی زیادہ اللہ کی عزت دیتی ہے محنت کریں گے محنت پھل پائیں گے حق سریعت محنت بہت زیادہ کرلو ہم ان لوگوں کی بیشوں میں پھر جاتے ہیں جو لوگ شاید محنت کی ضرورت پاتے یا آپ کو پرخ نہیں پاتے پرخ نہیں پاتے پھر وہ نقصان بعد میں خود ہی اٹھاتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کبھی بھی پرخنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ پرخنا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ اگر وہ پرخ لیں گے تو پھر وہ خود کیسے آگے آئیں گے وہ گھنٹہ آگے آئیں گے سوری دہ گھنٹہ لگ میرے زبان پر رہتا ہے تو پہ تو انشاءاللہ فیٹنگ بہ جانے والا ہے پھر اس کے بعد ایک اور میں نے ایڈ لگایا تھا سائمن ٹال سائمن ٹال ابھی بھی ہے بگا ایڈ پر نہیں نکلا تھا سائمن ٹال جو داجل بریڈ سے لیا ہوا تھا دیسی بچھا ہے دیسی بیڑے گی سے لیا ہوا بلکل دیسی جائز ہے 70% وہ داجل ہے اور 20% وہ سائمن ٹال بریڈ میں ہے 30% سوری اور بہت شکل اللہ بہت اچھا ہے 1000 kg سے بھی اوپر ہے 1000 kg سے بھی اوپر ہے ویڈیو دینے ہیں بہت زبردست ویڈیو دینے ہیں کہاں وہ پیدا ہوا کیسے وہ شروع ہوا کہاں وہ گیا اور کس طرح وہ بکا کس طرح میں نے لیا اس سے پر کچھ لوگ ہیں جن کو بڑا تڑاکتی کا جواب دیا ہے مگر چیز ہماری ہے ہم نے خریدی یہ پیسے دے گے جائز پیسے دے گے اور اس کو جائز پیسے دے گے پالا ہے الحمدللہ وہ سیل بھی اچھی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں لائک کرتے رہیں سسکرائب کرتے رہیں اپنے دوست محمد مصطفی جاوید کو دونوں کو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئکن دوبانہ نہ بھولیں آپ کا دوست ہمیشہ آپ کے ساتھ یاد رکھیں اسلام علیکم